بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کوس ناصل صدو زی اور آپ دیکھیں راول نیوز یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم آپ کی ملقات کراتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر نماز سے آئیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہیں جی شکر اللہ کا خیریت پہلے آپ اپنا تعرف کروائیں اور یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کب سے ہیں میرا نام شیر علی ہے سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ناصر صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا اور میرا نام شیر علی خان ہے اور میں دو ہزار سات سے پی ٹی آئی میں ہوں اور ابھی تک دو ہزار اٹھارہ تک میں نے برپور کام کیا ہے عمران خان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے اور اس ملک کے لیے اور اس کے بعد جو ہے اپنے کاموں میں میں مصروف رہ گئی ہوں اچھا مجھے بتائیں کہ دو ہزار سات کا جیسے آپ نے بتایا دو ہزار سات کیا آپ اس وقت کی بات کریں دو ہزار سات میں جب آپ یہاں پہ خان صاحب کا جلسہ ہوا تھا آپ وہاں موجود تھے اس وقت جی جی بالکل خان صاحب کو ہم نے چوٹ چوک سے رسیف کیا اور یہاں پہ میرا بعد میں سردار ناصر صاحب اور ان کی ٹیم ان میں سے میں بھی تھا اور اس کے بعد پھر بریٹی شوم میں ملک وسیم صاحب ہے وہاں پہ بہت اچھا جلسہ ہم نے وہاں پہ بھی کیا اور یہاں پہ بھی کیا اس وقت یہ صورتحال تھی کہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یہ کیا آپ لوگ ٹانگا پارٹی چلا رہے ہیں اور الحمدللہ اس وقت سے پورے راولپنڈی زلہ میں سب سے زیادہ گیادرنگ اس وقت راولپنڈی کینٹ یہاں مہرباد سردار ناصر کی ٹیم نے اور انہوں نے جو ہے نا کی تھی بہت اچھی گیادرنگ کی تھی آپ اتنے ہیں میں ٹائم سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں جیسے ہم نے کہا دوہزار ٹھارہ تک تو آپ بہت ایکٹیو رہے ہیں یا جیسے میڈیا کے طور میں میں نے بھی دیکھتا ہوں آپ کافی ایکٹیو رہے ہیں لیکن آپ کیا وجہ ہے کہ آپ اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں کیا آپ کا خالی یہی منشور تھا کہ ہم نے خالی خان صاحب کو ایک وزیراعظم بنانا ہے بس یہی کوشش تھی دوہزار تیرہ میں بھی بہت کوشش کی تھی لیکن چلو وہ وقت نہیں تھا بہتر اب دوہزار اٹھارہ میں بھی برپور کوشش ہم نے اور ہماری پوری ٹیم اور ساتھیوں نے کی ہے اور ہمارا مقصد تھا عمران خان صاحب کو وزیراعظم بنانا ان کو وزیراعظم بنا لی ہے اب ہمارے کندوں پہ کوئی بوجھ نہیں ہے اب سارا بوجھ ہم نے عمران خان کے کندوں پر ڈال دی ہے تو ان کے کندوں پر بوجھ تو آپ نے ڈال دیا کیا آکھنی بندہ کہ ان کا ساتھ بھی دینا آپ کا اب دیکھیں انشاءاللہ ان کے پاس مطلب ہے ٹیمیں اچھی بھی ہیں اور جہاں پہ ضرورت پڑے گی پی ٹی آئی کے لیے اور اس ملک کے لیے انشاءاللہ میرا جو ہے نا کترہ کترہ خون بھی ملک کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے حاضر ہے اور میرے بچے بھی حاضر ہیں انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو میں جو ہے نا فوراں سے سامنے آ جاؤں گا میں آپ کے جذبات کی بہت قدر کرتا ہوں اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے جذبات اور احساسات کو آپ ملک کے لیے ہیں یا اپنے چیرمنی میرا ہان صاحب کے لیے ہیں آپ کے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہان صاحب کے جو یہ ساس پروگرام انہوں نے شروع کیا کوئی بوکھا نہیں سوئے گا تو اس پروگرام کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں ان کے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے ہر جگہ پہ جیسے یہ ہم دیکھتے تھے پہلے یہ فٹپاتوں پہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے بوری حالت میں ہوتے تھے کوئی بچارہ بوکھا ہوتا تھا اب تو الحمدللہ ابھی ابھی یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ترنول میں دیکھا ایک زبردست انہوں نے بنایا پناگا اور اس میں جو ہے نا وہ جو پہلے لوگ نظر آتے تھے فٹپاتوں پہ بہت بہت میں کہتا ہوں میں نے تو ابھی تک اس کے بعد لوگ نہیں دیکھے پشاور میں اور خاص طور پہ راولپنڈی اور اسلامباد میں جو پہلے لوگ فٹپاتوں پہ ہوتے تھے ابھی بالکل وہ نظر نہیں آ رہے ان کی لئے ایک بہت اچھی پناگا اور لنگر خانہ جو خان صاحب نے بنایا وہ بہت اچھا کام کی اور ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اور بھی ان کو ترقی دے آمین اور یہ بتائیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے خان صاحب سر لنکا گئے تھے ایک دھورے پہ تو وہاں پہ وہ جو کرونا کے جتنے مریض تھے ان کو وہ جلا دیتے تھے لیکن خان صاحب نے جا کے کہا تو انہوں نے اس کے بعد نوٹس لیا اور اب ان کو دفنانا شروع کیا جتنے بھی مسلمان تھے وہاں پہ تو ان کی اس اقدام کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں بہت اچھا اقدام ہے دیکھیں جی خان صاحب کا جو بھی الحمدللہ ابھی تک انہوں نے قدم اٹھایا یا کوئی انہوں نے فیصلہ کیا الحمدللہ سو فیصد انہوں نے ہر قدم اور ہر فیصلہ صحیح کی ہے اچھا آپ ماشاء رہے کاروباری شخصیت بھی ہیں آپ آپ کے کاروبار سے تقریبا پورا پاکستان ہی گھومتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں تو پورے پاکستان میں آپ نے جو آپ اس وقت کہتے تھے کہ ہم تبدیلی لے کی آئیں گے تو کیا آپ نے پاکستان کے اندر وہ تبدیلی دیکھی ہے جی بالکل دیکھی ہے میں مسلم لیگ نون کے دور میں سندھ میں میرے کام ہوتے تھے تو اس وقت وہاں کی پولیس جو ہے وہ دست دست روپے بھی لیتی تھی اور مطلب اندیر نگری تھی اور کافی سارا مطلب حالات ٹھیک نہیں تھے بلوچستان میں بھی ایسی تھا اب بھی یہ ہے کہ پنجاب تو الحمدللہ کے پی اور پنجاب تو کافی بہتر ہے اور سندھ اور بلوچستان میں بھی کافی بہتری نظر آ رہی ہے اچھا آپ جس طرح جیسے اب ٹرائولنگ بھی کرتے ہیں تو پہلے ہی ہوتا کہ جگہ پہ ناکی ہوتے تھے رکافٹیں ہوتی تھے آپ کو کام کے لیے کاروبار کے لیے تو لوگ کیا اسی طرح کی رکافٹیں ہیں کہ اب کافی چینجنگ آئی ہے کچھ بہت زیادہ چینجنگ آئی ہے پہلے جب ہم سندھ یا کراچی کے لیے کیونکہ بائی روڈ اپنی گاڑی پہ میں جاتا تھا میری سائیڈے ہوتی تھی تو اس میں کافی زاری مشکلیں اور رکافٹیں جو چیک پوسٹ ہوتی ہیں کافی تنگ کرتے تھے اب بھی میں ابھی کوئی بیس دن پہلے کوئٹہ گیا ہوں اپنی گاڑی پہ اور واپس بھی آیا ہوں میں تقریباً ایک مہینے کا ٹور تھا مجھے کسی جگہ پہ کسی نے مطلب روکا نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نظریہ آپ لے کے چلے تھے پی ٹی آئی کے لیے یا خان صاحب جو آپ کو موٹیویٹ کر رہے تھے تو کیا خان صاحب نے ڈائی سالوں میں اس طرح کی پرفارمس دیئے آپ ان کی پرفارمس سے مطمئن ہیں جی میں بالکل مطمئن ہوں اور مہنگائی یا یہ جو مطلب سخت مشکل وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور ہماری پاکستانی ساری قوم تھوڑا سا ہم جو ہے نا اس کو برداشت کریں دیکھیں جی لوگ مزاق بناتی ہیں کہ جی یہ مطلب تھوڑا آپ نے گبرانا نہیں لوگ مختلف قسم کے لوگ نا اس کا مزاق بناتی ہیں لیکن اصل میں ان کی باتوں پہ بھی غور کریں اور اپنے چلو ان کی بات نہیں مانتے اپنے اکل سے تھوڑا سا کام لیں خود سوچیں کہ ہمارا ملک کہاں پہ تھا ہم کیسی جا رہے تھے کن پیسوں سے جا رہے تھے اور اب یہ سوچیں کہ ابھی کیا صورتحال ہے اگر آپ لوگوں نے خان صاحب کی بات نہیں ماننی یا نہیں سننی کم سے کم اپنا تو سوچیں اتنا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی شعور دیا ہے کہ خود سوچیں کہ پہلے ہمارا ملک کیسے تھا اور اب کیسی جا رہے اور اگر یہ چیز نہیں سوچ سکتے تو پھر اللہ ہی آپ کا حافظ ہے آپ کے دماغ کا اور آپ کا اچھا یہ ابھی یہ پی ڈی ایم بنی تھی انہوں نے کہا جو پی ڈی ایم بنی تھی وہ اس کے لئے خان صاحب کے لئے کافی ٹاف ٹائم رہا ہے انہوں میں تو اس پی ڈی ایم کو کیسا دیکھ رہے ہیں اب وہ تو غویتی تربی تربی ہو گئی ہے دیکھیں جی ابھی یہ مختلف لوگ ہیں اور بغاوت پیدا کرتے ہیں اس طرح کے ہمارے نوجوانوں کو یا کچھ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی آپ آگے ہوں یہ ان کے پیچھے جو ہے جو پی ڈی ایم وغیرہ ہے یا ان کے پیچھے مطلب اور ہاتھ ہیں مطلب یہ ان کو اپنی لالچ ہے ان کو ملک کے ساتھ اور قوم کے ساتھ کوئی مطلب وہ نہیں ہے ہمدردی نہیں ہے ان کے لیے صرف ان کا جو بھی مشن ہے وہ ہمیں نہیں پتا لیکن وہ غلط ہے ٹھیک نہیں ہے آپ کا تعلق ایجنسی سے ہے کونسی ایجنسی ہمارا تعلق محمد ایجنسی سے محمد ایجنسی سے آپ کا تعلق ہے سوری میں ریزین سے نکل گیا تھا وہ تو اب وہاں پہلے کی علاعت اور آپ کی علاعت میں کتنا فرق ہے بہت بہتر علاعت ہے پہلے کافی مشکل علاعت تھے اور جب سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے ماشاءاللہ بہت لوگوں میں بھی جو ہے نا شہور پہلے بھی تھا لیکن پہلے لوگ گھبرائی ہوئے تھے لوگ کوئی بھی نہیں بولتا تھا ہر بندہ چاہے وہ کاروباری ہے چاہے وہ سیاسی ہے چاہے وہ عام زمیندار ہے سب ڈرے ہوئے ہوتے تھے ایک خوف سا تھا ان کے دلوں میں ابھی الحمدللہ ہر بندہ وہ خوف اور وہ ڈر ان میں ختم ہو گیا ہر بندہ اپنی حق کیلئے آواز اٹھاتا ہے پہلے ہمارے محمد ایجنسی میں کوئی دھرنا کوئی جلوس کوئی اپنا نہیں پوچھ سکتا تھا کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اب الحمدللہ یہ علاعت ہیں کہ کسی جگہ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو فوراں لوگ آ جاتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے مطلب اپنا حق ابھی پوچھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر انصاف بھی ہوتا ہے اور یہ خان صاحب کے جو یہ ملینٹری کا منصوبہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بھی کافی بہتر ہے جی بہت اچھا ہے تو جو خان صاحب کی یہ منصوبے ان سے ہیں تو ان کی الیکشن میں تو انہیں کوئی فیدہ ہونے والا ہے نہیں ہے تو کیا یہ ایک جو سیاستدان اور لیڈر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ نسل کا سوچتے ہیں اور سیاستدان جو الیکشن کا سوچتے ہیں کیا خان صاحب نسل کا سوچتے ہیں وہ والے ساری پروجیکٹ شروع کیا انہوں نے دیکھیں جی باقی جتنے بھی ہمارے لیڈر جو میری تو تھوڑی عمر ہے میں نے اپنی عمر میں جتنے لیڈر دیکھیں ہیں انہوں نے صرف اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اور اپنے رشتہ داروں کو آگے لے کے گئیں انہوں نے کبھی بھی ملک کے بارے میں اور قوم کے بارے میں نہیں سوچا اور واحد عمران خان ہے جس کا نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے صرف ملک ہے پاکستان پاکستان پورا ملک ہے مطلب آگے پیچھے مطلب ان کے رشتدار نہیں ہے نہ ان کے دوست ہیں عمران خان کا رشتہ جو ہے پورے ملک اور پوری قوم کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ پوری قوم جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی رہے گی یعنی کہ آپ کا کہہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان صرف پاکستان کے دوست اور پاکستان کیلئے سوچ تھے بلکل عمران خان جو ہے صرف اور صرف پاکستان اور پاکستانی قوم کے لئے ہیں اور یہ باقی جتنے لوگ ہیں نون لیک یا پیپلز پارٹی یہ صرف اپنے لئے تھے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ابھی سینیٹ کے الیکشن بھی آپ کی پارٹی جیت گئی ہے تو اب تو کافی آپ کا جو اس اس کے بارے میں آپ کہیں گے چیئرمن بھی آپ کا بن گیا ڈپٹی چیئرمن بھی آپ کا بن گیا تو وہ الیکشن کو آپ نے کیسا انجوائے کی ہے اس الیکشن کو جی بلکل بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آگے چل کے ابھی تو ٹف حالات ہے انشاءاللہ آگے چل کے کافی بہتری آئے گی اور جو ابھی مہنگائی کا بران ہے یا مشکل وقت ہے یہ آرام آرام سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی جلد خوشحال قوم ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ نے یہ بتا دے کہ آپ کے حلقے کے اندر کے آپ نے کوئی تبدیلی دیکھی ہے جو پہلے تھی یا کہ جو ہمارے آپ کے جو یہاں پہ ایم پی ایم 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 نے تو ان کے یا پہلے میں کوئی ڈیفرنٹ دیکھا آپ نے ہی حلقے کے اندر جی جی بلکل دیکھا پہلے جو ہمارے نون لیگ کے ایم ای ایم ای ایم پی ای دونوں بھائی تھے اور وہ جو ہے نا وہی مطلب قبضہ مافیا تھانہ وہ جو ہے سارا کچھ تھانہ کے چہری ان کا اپنا تھا اور ابھی الحمدللہ ہمارے ایم پی ای جو ہے عمر تنویر بات صاحب اور ایم ای ایم ای عمر محمد کیانی صاحب ان کا ماشاءاللہ ہر جگہ پہ ورکر کے ساتھ ورکر کی طرح کھڑے ہوتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا گلیوں میں بھی وہ ایسے پھر رہے ہیں جیسے عام یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں اور جو نون لیگ کے یا اس سے پہلے پپلز پارٹی کے سے وہ تو کبھی دربین میں بھی نہیں نظر آئے اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں جی اب دو آزار ٹھارن کے بعد غائب کے ہوں ہیں دیکھیں جی وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا ہمارا مقصد تھا امران خان کو وزیراعظم بنانا اور اللہ کے فضل سے ہم نے کوشش کی ہماری ٹیم نے میراباد کی ٹیم نے کوشش کی پورے پاکستانیوں نے کوشش کی اور اللہ کے فضل سے امران خان وزیراعظم بن گیا اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ ضرورت ہے اور انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی کسی بھی قسم کی انشاءاللہ ہم ہر وقت آزر ہیں اور دوزار تئیس کا الیکشن آ رہا ہے انشاءاللہ اس دفعہ خان صاحب کہتے تھے پہلے کہ کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ اس الیکشن میں ہم مکمل انشاءاللہ سو فیصد کلین سویپ کریں گے بہت بہت شکریہ جی یہ جی پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنما شیر علی صاحب ناظرین آپ ہمارا چینل سسکرائب ضرور کیجئے گا بیل ایکن پر کلک کیجئے اور ہمیں کمٹ ضرور کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی